موسیقی 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 اور نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم سکس ویز کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے حوالے سے یہ بھی جانا چاہوں گا کیا یہ زیادہ ختمناک ہو سکتا ہے کیونکہ سب ویرینٹ کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سب ویرینٹ بھی موجود ہیں جو کہ زیادہ ختمناک ہیں is that true جی ہاں پلکل ویرینٹ کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وائرس بہت جلدی جلدی اپنی شکل بدل رہا ہے every now and then we are reading a new وائرس genome مگر یہ ہے کہ اس وقت fatality rate اس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس امواد کی شرعہ اس وقت شکر الحمدللہ کم ہے مگر ہاں یہ multiply بہت تیزی سے کر رہا ہے اور بہت جلدی لوگوں کو infect کر رہا ہے اچھا 24 گھنٹوں کے دوران اگر بات کی جائے دو امواد بھی ہوئی ہیں اور پھر 675 نئے cases بھی record کیے گئے ہیں اور اب عید العذابی آ رہی ہے دے قربہ ہیں لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں رش بھی ہوگا کیا alarming situation ہو سکتی ہے نہ صرف کووڈ کے حوالے سے ہمارے پاس اس وقت multiple آپ کہہ لیں کہ بیماریاں پھیل سکتی ہیں عید العذاب کے حوالے سے جس کے پر ہمیں directive جاری کر دیا گئے ہیں آپ دیکھیں اس وقت کووڈ تو نہ صرف سر اٹھا ہی رہا ہے مگر اس کے علاوہ آپ کہیں کہ لمپی سکن ڈیزیز جو کہ مربیشی منڈی کے اندر ہوگی سکنگونیا کا خدشہ ہے تو ہمیں اس وقت احتیاط کا دامن بالکل نہیں چھوڑنا کہ ہمیں multiple fronts پر اس وقت لڑنا ہے اور بیماریوں سے دور ہی رہنا ہے تاکہ جو normal زندگی کا پہیا ہے وہ رما دبہ رہ سکے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ تمام ڈاکٹرز نے medical staff کی بات کی جائے paramedics کی بات کی جائے بڑی دیدہ دلیری سے اس میں contribute کیا ہے تو یہ تمام چیزیں salute ہیں آپ لوگ کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا suggestions دیے جارہے ہیں micro lockdown کی طرف جانے کے لیے اس وقت اس کو دوبارہ follow کرنے کے لیے what do you suggest کہ کیا lockdown نافذ کرنا اس time period کے اندر درست ہوگا دیکھیں اس وقت ملکی معیشت اس وقت آپ کہلیں کہ بہت مشکل سے دو چار ہے already inflation اتنی زیادہ ہے منگائی ہے کہ آپ mediocre country ہو کے بہت زیادہ تکلیف میں ہیں ایک normal عوام آپ کہیں اس وقت ہم lockdown impose کرنے کی position میں ہے نہیں مگر اگر حالات ہمارے قابو سے وار ہوئے تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں لوگوں کی صحت کو آپ کہلیں کہ خاطر میں رکھتے ہوئے lockdown شاید impose کرنا پڑ جائے ٹھیک ہے vaccination کے حوالے سے بات کر لیں omicron sub variant بڑی تیزی سے پھیلتا نظر آ رہا ہے زیادہ تر لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ vaccination اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں is that true کہ vaccination نہیں ہو رہی ہے اس انداز یا سرکت میت ہے اس طرح نہیں ہے کچھ حد تک یہ statement ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ جن کی vaccination کو 6 سے 8 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے تو ان کو بوسٹر لگوانا پڑے گا شروع میں بھی جس وقت کووڈ آیا تھا اور بوسٹر ڈوز کا مرحلہ ہم نے شروع کیا تھا اس پر یہ بتا دیا گیا تھا کہ 6 سے 8 مہینے کے بعد آپ کو normal vaccine جیسے آپ influenza virus کی لگاتے ہیں کیونکہ کووڈ بھی influenza virus کا حصہ ہے اسی family سے belong کرتا ہے تو جیسے ہم influenza کے بوسٹرز لگواتے ہیں ایسے ہمیں کووڈ کے گاہے با گاہے بوسٹرز لگوانے ہوں گے ہر 6 مہینے بعد آپ نے بوسٹر لگانا ہے to keep your immunity elevated ٹھیک ہے اور بوسٹر کے حوالے سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو double dose لگا کر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد بوسٹر کی طرف ان کا روزان نہیں ہے جیسے آپ نے بتایا کہ ہر 6 ماہ کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بوسٹر dose لگوا چکے ہیں ان کو دوسرا بوسٹر لگانے کے لئے اور آپ کو لازمی میری اپیل ہے لوگوں سے کہ خدارہ اپنے بوسٹر کی دونوں dose کو complete کریں اور جنہوں نے بوسٹر dose نہیں لگوائے ہیں وہ حکومت سندھ کے ساتھ cooperate کریں کیونکہ ابھی ہی ہم last week covid کی third door to door campaign vaccination سے ہم ختم ہوئے ہیں اور لوگوں کا کافی ردعمل ہماری طرف اور رہتا ہے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم دھوک گرنی میں بھوکے پیاسے door to door جا رہے ہیں کہ آپ خدارہ اپنے حفاظت کے لئے ویکسین لگوالے ہیں مگر لوگ بوسٹر dose کو ہوا میں اڑا رہے ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے یہ ہی ہمارا non-serious attitude ہے جو جس کی وجہ سے حصہت کے عملے کی جو ہم ڈاکٹر ہیں پیرامیڈکس ہیں ہماری محنت رائزہ جاتی نظر آ رہی ہے اب آپ دیکھیں ایت سامنے ہم سب کی ہلت کی چھٹیاں کینسل ہیں آپ سبیت کہیں کہ ہم سب اپنے ہسپتالوں میں ہوں گے آپ لوگوں کے لئے تو یہ بہت لمحہ سکریہ ہے لوگوں کے لئے کہ خدارہ ہمیں بھی اپنے حصہ سمجھیں اور پلیز بوسٹرز کی طرف آئیں نہیں بڑی بڑی مینس ہے آپ ڈاکٹرز رہوے کام کرتے ہیں اس طرح آپ ہسپٹلز میں ہوتے ہیں تو ہم بھی اپنی سٹوڈیو میں بیٹ کے لوگ کو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں بہرحال بہت شکریہ ڈاکٹرز صاحبہ گوڈ لگ تو یو اور یور ٹیم ڈاکٹر حیرہ ہیرہ زہیر ہمارے ساتھ موجود تھی ڈسٹرک فوکل پرسن ہے اور کووڈ کے حوالے سے یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ عید کی چھٹیاں ہیں لیکن آپ نے ایس او پیس کا خیال رکھنا ہے کیونکہ کووڈ ایک بار پھر پھیلتا نظر آ رہا ہے تو ایک دوسرے سے ملنے سے تھوڑا سا اشتناب بھی کریں اور خاص طور پر ایس او پیس کا خیال رکھیں ماسک استعمال کریں ہاتھ ملانے سے گریس کریں ان تمام چیزوں کو خیال رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ضروری ہے کہ اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں کروائی ہے ویکسین نہیں لگوائی ہے تو اس کو جلدہ لگوالیں اور جو لوگ ڈبل ڈوز لگوا چکے تو وہ بوسٹر کو لگوانے کا خیال اب جل سے جل دماغ میں لے کر آئے ہیں اور کل ہی جا کر بوسٹر ڈوز بھی لگوائیں میرے پروگرام کے وہ ختم ہوا ہے اللہ حافظ